ہمارے مردوں کو بخستے ہماری عمروں کو بخستے اللہم من احیرتہو مننا و احیری علی الاسلام و من توفیتہو مننا و توفیتہو علی الیمان اے ہمارے اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھ اور جب تو ہمیں موت عطا فرمائے تو ہمیں ایمان کا موت عطا فرمائے یہ نماز جلالہ کی دعا بھی پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے ایمان والوں جب تم اللہ کی بارگے میں دعا کرو تو فقط اپنی لیے دعا نہ کر آئے تھے تم جنادہ پڑھنے کو اس کا جو دنیا سے پڑھتا کر رہا تھا یعنی مہیت کا لیکن وہ کم دیا پہلے اپنے زندوں کے لیے دعا مانگو کیوں جب زندوں کے لیے دعا مانگو کہ اگر تمہاری یہ قبول ہو گئی زندے لوگ جو ہیں وہ بخشے گئے تو پھر تم جس جس کے لیے دعا مانگو گے اللہ اپنی بھی نجات فرما دے تو دنیا سے پڑھتا کو کر جائے اس کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے نماز جنادہ کی دعا بتاتی ہے کہ زندہ لوگوں کے لیے بھی بخشش کی دعا جائے اللہ اپنی بھی ہیئے لہا یہی اس کا معنی اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے یہ بات سمجھا ہے یعنی کہ مردہ جو رہے جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کو تو ہماری دعاوں کی زیادہ ضرورت ہے اس لیے کہ اس کی عملی زندگی قتم ہو چکی ہے زندہ لوگ ہیں وہ تو بھی توبہ بھی کر سکتے ہیں نیک عمال بھی کر سکتے ہیں لیکن پیاری آنکھ علیہ السلام نے فرمایا جب دعا کرو تو زندوں کے لیے بھی بخشش کی دعا کرو مرنے والوں کے لیے بھی بخشش کی دعا کرو حاضر، غیر، چھوٹے، بڑے، مرد، عورتے سب کے لیے دعا کرو ثابت ہوا کہ اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ پیاری آنکھ سب اللہ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہے ہم ساتھ ایمان ہیں ہماری دعاوں سے زندوں کو بھی فیدہ پہنچتا ہے اور جو قبروں میں مدفون ہیں ان کو بھی نفاہ اور فائدہ پہنچتا ہے اللہ جب ہی ارد ایمان کی بخشش کروائے انہیں اپنے جوارے رحمت میں جگہ اتا کروائے اور ہم سب کو نیک عمال کی توفیق اتا کروائے آخر دعایا الحمدللہ رب العالمین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد المعدن الجود والقرم و علا آلہ و اسحابی اجمائی رب جعلن مقیم السلات و من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا فری و لیوالی تیر و لیمؤمنین یومی حساب اللہ مدفع و الحمد و انتا خیر الرائعبی صلی اللہ تعالی علا خیر کردی سیدنا و مولانا حمد و لائی و ارسحابی اجمائی